دوستو آج کی ہماری فیکٹ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسلمان سنائپر کے بارے میں بتائیں گے جس نے ایک ہی جنگ میں دشمن کے 384 سپاہی مار گرائے تھے جس کے بعد انہیں دشیک آف سنائپر اور ہاک آئی کے نام سے جانا جانے لگا دوستو ابو تحسین السالح ایک تجربہ کار اراکی سنائپر تھے جنہوں نے ایک ہی جنگ میں دشمن کے 384 سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا جس کے بعد انہیں دشیک آف سنائپر اور ہاک آئی کے نام سے جانا جانے لگا دوستو ابو تحسین 1973 میں اراک کے شہر بسرا میں پیدا ہوئے یہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے نوکری ڈھونڈنے کے سلسلے میں ابو تحسین کوویت آگئے اور یہاں کئی نوکریوں کی جن میں سے دو نوکریوں تو گائے اور اونٹ وغیرہ چرانے کی تھی ابو تحسین کے پاس ایک فرنچ رائفل تھی جس سے وہ اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کرتے تھے اس رائفل سے وہ خرگوش وغیرہ کا شکار بھی کرتے رہتے تھے جہاں سے انہوں نے ہنٹنگ اور شوٹنگ کا کافی علم حاصل کیا اراکی آرمی جوائن کرنے کے بعد انہیں روس بھیجا گیا جہاں انہوں نے ریشن ملٹری سے مزید سنائپنگ سکلز سیکھی جس کے بعد ان کی قابلیت مزید بڑھ گئی ابو تحسین نے اسرائیل کے خلاف 1973 کی پور وار اور 1974 کی دوسری عراقی ارزش وار 1980 سے 1988 تک ایران عراق وار 1991 کی انوینشن آف قویت 1991 کی گولف وار 2003 کی یو ایس عراق وار اور 2014 سے 2017 تک اراقی سیول وار میں حصہ لیا انہوں نے اراقی سیول وار میں ولنٹیر حصہ لیا اور سٹے رائیفل سے دائش کے اہم اہم ممبرز کو ٹارگٹ کرنے لگے یہاں تک کہ دوہزار سترہ تک یہ دائش کے تین سو چوراسی اہم ممبرز کو مار چکے تھے دائش کے لیڈر ابو تحسین سے اتنے ڈرنے لگے تھے کہ ان کے سر پر دو لاکھ پچاسزار ڈالر کا انعام بھی رکھ دیا گیا دائش کے تین سو چوراسی اہم اور خطرناک ممبرز مارنے کی وجہ سے انہیں دا شیک آف سنائپر اور ہاک آئی کا نام دیا گیا دوستو ابو تحسین کو لوگ ہاک آئی کے نام سے جانتے تھے اور جہاں بھی ابو تحسین کا نام لیا جاتا تو وہ لوگ اسے ہاک آئی کے نام سے پکارتے تھے دوستو بیس ستمبر دوہزار سترہ کو بیٹل آف ہویجہ شروع ہوئی دائش نے ایراک گاؤں ہویجہ پر قبضہ کر لیا تھا جسے ریکیپچر کرنے کے لیے ایراک آرمی نے پیش قدمی کی اسی بیٹل میں ابو تحسین نے بھی حصہ لیا اور انتیس ستمبر دوہزار سترہ کو ہویجہ ٹاؤن کی طرف ایڈوانس کرتے ہوئے انہیں گولیاں لگیں اور ابو تحسین شہید ہو گئے اور اس بیٹل میں ابو تحسین نے دائش کے سنائپر کمانڈر کو بھی مار گرایا تھا ایراک نے یہ گاؤں تو ریکیپچر کر لیا تھا لیکن اپنا ایک بہترین سنائپر کھو دیا تھا موسیقی